بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اچھا انسان بھی اس دنیا میں مشکلات میں اور تکالیف میں مبتلا کیوں ہوتا ہے اس دنیا میں اتنی زیادہ تکالیف پریشانی اور عذیت کیوں ہیں آپ میں سے بہتوں کو یاد ہوگا کہ تیرہ میں دو ہزار پندرہ کو کراچی میں سفورہ گوٹ میں بہت بڑا سانحہ ہوا تھا ایک تریجری ہوئی تھی جس میں ہماری کمیونیٹی کو ہماری جماعت کو سپیسیفیکلی ٹارگیٹ کیا گیا تھا اور اس کا قصور یہی تھا کہ ان کا تعلق کسی ایک خاص مذہب سے ہے آج دنیا میں بہت جگہ جو تریجری ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ یا تو ان کا تعلق کسی خاص سیاسی جماعت سے ہے یا ان کا تعلق کسی خاص مذہب سے ہے یا ان کا تعلق کسی خاص عقیدے سے ہے اس کے علاوہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے مگر وہ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں اور سفر کرتے ہیں تو جب بھی سفورہ کا واقعہ ہوا اس کے بعد جون دو ہزار پندرہ میں مولانا حضر امام علیہ السلام نے پاکستان کی لیڈرشپ کو ملاقات دی جہاں اس سانحہ کا تذکرہ بھی آیا اور اس موقع پر زمانے کے امام نے لیڈرشپ کو یہ ہدایت دی ان میں امام نے فرمایا کہ یعنی ایسے جو واقعات ہوتے ہیں ان کو ہمیں روحانی طور پر اور اقلانی طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے یعنی جس یہ سوال نہ کریں بلکہ ان کو سمجھنے اور انڈرسٹین کرنے کی کوشش کریں کہ آخر یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں اور اس پوری کائنات کی اس بڑی سکیم کے اندر ایسے واقعات کی کیا جگہ ہے اور کیا اس کو ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں مولانا کے ایک اور بھی ارشاد ہے جس میں آپ کی ہدایت ہے یعنی دانشمندی کا مطلب یہ ہے کہ مادی دنیا کے جو مسائل ہیں انہیں احتیاط سے اور اقلی طور پر ریشنل طریقے سے ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان پر اپنا رد عمل ظاہر کرنا چاہیے تو یہ جو سوال ہے کہ بھئی اچھے انسان دکھی کیوں ہوتے ہیں یا دنیا میں اتنی زیادہ پریشانی اور دکھ کیوں ہے اس کو ہم چند مختلف زاویوں سے دیکھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے تو ہم زندگی کی حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں بلکہ یہ پوری کائنات جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں اس کائنات کی نویت کیا ہے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں تو ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھاؤں کہ یوں سمجھئے کہ ہم زندگی گزارے ہیں ہمارے چاروں طرف کچھ دائرے بنے ہوئے ہیں کچھ سرکلز بنے ہوئے ہیں چھوٹا سا دائرہ ہے جو میرے آس پاس گھوم رہا ہے اس کے بعد ایک دوسرا دائرہ ہے اس کے بعد تیسرا دائرہ ہے اس طرح بہت وسیق دائرے دنیا میں ہیں جس کے اندر ہم زندگی گزارتے ہیں تو یہ جو چھوٹے دائرے ہیں جو ہمارے آس پاس ہیں جو ہمارے پرسنل یا ہمارے فیملی زندگی سے یا ہمارے آس پاس کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں ان پہ ہمارا تھوڑا بہت کنٹرول اور تھوڑا بہت قابو ہے جس کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں مگر جو باہر کے دائرے ہیں وسیق دائرے ہیں جن میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ان پہ ہمارا کوئی بس نہیں چلتا ان پہ ہمارا کوئی چوئس نہیں ہے اور ان کے لئے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں بس ان کو جیسے کہ وہ ہیں اسی طرح انہیں ہمیں ایکسپ کرنا پڑتا ہے مثال کے طور پر سورج کا طلوع ہونا غروب ہونا کیا ہم اور آپ اس میں کچھ تبدیلی کر سکتے ہیں چاند کا نکلنا غروب ہونا کیا اس پہ ہمارا کوئی کنٹرول ہے موسم پہ آپ کا کوئی کنٹرول ہے بھئی مجھے موسم بہار بہت پسند ہے تو یہ دو تین مینے میں آکے چلی جاتی ہے یہ صحیح بات نہیں ہے ہم ایسا کریں بھئی مجھے گیارہ مینہ بہار موسم کا دیر دے بہار کا موسم اور پندرہ دن ہم بارش کو دے دیتے ہیں دس دن تھنڈی کو دے دیں گے پانچ دن گرمی کو دے دیں گے چار موسم آ جائیں گے لیکن میں بہار کے موسم کو اپنے لیے بہت لمبا کرنا چاہتا ہوں تو یہ آپ کا چوئیس نہیں ہے کیونکہ موسم اپنے ٹائم پہ بدلے گا اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجویسٹ کرنا ہے ہم اپنی زندگی کا خاتمہ مثال کے طور پر ہم تو اپنے مرضی سے پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں کہاں پیدا ہونا اس پہ ہمارا آپ کا کوئی چوئیس نہیں ہے کس خاندان میں پیدا ہونا کوئی چوئیس نہیں ہے اور دنیا سے جانا یا نہیں جانا اس میں آپ کا کوئی چوئیس نہیں ہے دنیا سے ایک دن جانا تو ہے ستر اسی نوے سو سال مگر زندگی ایک دفعہ ختم ہو جائے گی تو ہم اسے قبول کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی اب اتنے دور سے ہم آئے ہیں اب نہ معلوم واپس کبھی آئیں گے اب چار سو پانچ سو سال تو دینا چاہیے نا ہمیں زندگی کے اندر یہ جوانی ابھی آئی نہیں چلی گئی بڑا پا گیا یہ کیا ہے اب تقریباً دو سو تین سو سال تک تو جوانی ملنی چاہیے ہمیں یہ ہماری ویش ہے ویش لسٹ ہے ہم ایسی امیدیں اور آرزویں تو کر سکتے ہیں مگر اس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے ہم اس کائنات پہ اس دنیا پہ قابو نہیں رکھتے ہیں انہیں ہمیں جیسی کہ وہ ہیں انہیں قبول کرنا چاہیے اس لئے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے سب سے پہلے جب ہم تکالیف کے لئے سوال کرتے ہیں تو اپنے آپ سے پوچھے کہ آخر ہم چاہتے کیا ہیں آخر ہم چاہتے کیا ہیں کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری کائنات جو ہے وہ ہماری مرضی پہ چلے گرمی لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں بھی ہمیں تھندک چاہیے تھندک زیادہ ہوتی تو ہمیں گرمی چاہیے تو کیا یہ پوری دنیا ہماری مرضی پہ چلے گی یہ کائنات یونیورس ہماری مرضی پہ نہیں چلے گی تو یہ کچھ ریالٹیز ہیں آف لائف کے زندگی کے حقائق ہیں جن کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے ان کے ساتھ اپنے آپ کو ہارمنائز کرنا پڑتا ہے تو باہر کے سرکلز کو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں جو ہمارا چھوٹا سا سرکل ہے ان کو ہم امپروف کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں مثال کے طور پر کوئی ایک بہت لمبی کہانی والی سریل چل رہی ہو کوئی بہت لمبی فلم چل رہی ہو جو آپ کو نہیں معلوم کہاں شروع ہوئی کہاں ختم ہوگی بیچ میں آپ کو ایک اپیسوڈ دے دیا گیا ہے آپ کو ایک رول دیا گیا ہے آپ کو معلوم نہیں کہانی کی شروعات کیا ہے کہانی کی انتہا کیا ہے کہاں ختم ہوگی کچھ نہیں معلوم لیکن آپ سے یہ کہا گیا ہے جی یہ اپیسوڈ میں آپ کا یہ رول ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس کو کریں تو اس رول کو بہترین طور پر نبھانا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے لیکن ہم اس کرپٹ پہ کوئی کنٹرول نہیں رکھتے ہیں جو کہانی لکھی گئی ہے جس میں ہمیں اپیسوڈ دیا گیا اس کہانی کو ہم نہیں جانتے ہیں اور اس کہانی کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے ہم اللہ تعالی کی کتاب پوری کی پوری کتاب نہیں ہیں ہم اللہ تعالی کی بہت بڑی کتاب میں چھوٹا سا لفظ ہیں لفظ تو کیا بلکہ ایک چھوٹا سا حرف ہیں اور ہمیں اپنی جگہ اس کے اندر پہچاننی چاہیے اور ہمیں وہاں رہ کر پوری کتاب سے اپنے آپ کو ہارمنائز کرنا چاہیے شاد عظیم آبادی نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ سنی حکایت حستی تو درمیان سے سنی سنی حکایت حستی تو درمیان سے سنی نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم تو ہم اس درمیان میں کہیں ہمیں اس کا آغاز بھی نہیں معلوم انجام بھی نہیں معلوم تو جتنا حصہ ہمارا ہے ہم اس حصے کی اندر اپنے آپ کو امپروف کرنے کی کوشش کریں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہانی ہے جس کہانی میں ہم داخل ہوئے ہیں جس میں ہمیں رول دیا گیا ہے جو ہماری زندگی ہے تو تکلیف مشکلات آفتیں پین سفرنگ یہ اس زندگی کہیں کہ لازمی حصہ ہے یہ اس کا لازمی حصہ ہے زندگی ایسی کیوں ہے زندگی ایسی اس لیے ہے کہ یہ ایسی ہی ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتے تو یہ کائنات جو اللہ نے بنائی اس میں آپ دیکھیں ہر چیز اپنے زد سے پہچانی جاتی ہے ہر چیز اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے امام سلطان محمد شاہ کی حضور میں ایک شخص نے آ کر غالباً اسی طرح کا سوال کیا ہوگا کہ یہ کیا مسائل ہے ہمارے پاس تو مولا نے جواب میں فرمایا کہ پانچوں انگلیاں براور نہیں ہیں اور اگر وہ برابر ہوتی تو اچھی بھی نہیں لگتی اب ہم کہ یہ کوئی انگلیاں بنائی ہیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی کم سے کم پانچوں ایک جیسی ہوتی پھاورے کا کام تو آتا اب وہ پھاورے کے واسطے ہاتھ دیا ہے یا کسی اور کام کے لیے وہ تو بنانے والے کو مالو تو مولا نے فرمائے پانچ انگلیاں برابر نہیں ہیں اور اگر وہ برابر ہوتی تو اچھا بھی نہیں ہوتا ایک دن بیمار پڑھنے سے صحت کی قدر ہوتی ہے یعنی صحت کی قدر تب ہوتی ہے جب انسان ایک دن بیمار پڑھتا ہے تو یہ بیمار پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے تمہیں صحت کی قدر ہوتی ہے جس طرح روشنی کی قدر اندھرے کی وجہ سے ہوتی ہے جس طرح دولت کی قدر غربت کی وجہ سے ہوتی ہے زندگی ہمیں اتنی قیمتی ہے کتنی ہمیں پیاری زندگی کتنی قیمتی زندگی ہے ہماری مگر شکریہ موت کا ادا کرنا چاہیے کہ موت کی وجہ سے زندگی پیاری اگر زندگی ایٹرنل ہمیشہ کے لئے ہوتی تو اس کا کون بھاو پوچھتا تو آپ دیکھیں موت ہے جس کی وجہ سے زندگی کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو اگر کوئی یہ کہے پریشانی تکلیف لائف میں نہیں ہونے چاہیے نوٹ تو نوٹ سفرنگ مینس نوٹ تو ہیومن یعنی جو تکلیف اور مشکیلات برداشت کرنا نہیں جانتا یا اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ سفرنگ کیا ہے اس کا مطلب کہ وہ انسان نہیں ہے مولانا حضر امام نے بھی اپنے ارشاد میں فرمایا ہے مولانا فرماتے ہیں کہ یہ احمقانہ سوچ ہوگی یہ ماننا کہ زندگی میں مسائل نہیں ہے زندگی جو ہے وہ مسائل سے بھرپور ہیں they occur every day to just about everyone around the world یہ دنیا میں ہر ایک ساتھ پیش آتی ہیں اور روزانہ پیش آتی ہیں اور روزانہ پیش آتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اہم ہے کہ ہم اس کو قبول کرے کہ زندگی اسی طرح ہے یہ ہی زندگی ہے اور ہم اس کو مکمل طور پر اور حوصلے کے ساتھ کریج کے ساتھ اس کو ہم قبول کریں اور گزارنے زندگی گزارنے کی کوشش کریں مرزا غالیب نے تقریباً اسی طرح کے خیال کا اظہار کیا کہ قید حیات بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں قید حیات یعنی زندگی کا پریزن زندگی کی قید اور بند غم یعنی سفرنگ کے ساتھ غم کے ساتھ رشتہ تو قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں آپ اس کو کوئی بھی نام دے دے اگر آپ زندگی کہتے ہیں تو اس کا مطلب غم تو ہے ساتھ ساتھ تو قید حیات و بند غم مثل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں کہ بھئی جب تک زندگی ہے تو غم سے نجات ملنے والی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سیچویشن کے ساتھ harmonize کرے جو laws of nature ہیں قدرت کے جو قوانین ہے قدرت نے جس طرح چیزوں کو بنائی ہے اس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو ہم آہنگ کریں بجائے اس کے کہ ہم اس کے ساتھ لڑنے کی کوشش کریں تو change what we can and accept what we can't جو ہم بدل سکتے ہیں وہ بدلیں جو ہم نہیں بدل سکتے ہیں ان کو ہم قبول کریں accept کریں اور یہ نہ کہ میں اتنا اچھا انسان ہوں مجھے لوگ کیوں دھوکہ دے گئے میرے گھر میں تکلیف کیوں آئی اور میرے گھر میں بیماری کیوں آئی دیکھیں اس میں اچھے برے کی بات نہیں کچھ چیزیں جو ہر ایک پہ آنی ہے میں کہوں میں اچھا انسان ہوں لوگ مجھے دھوکہ نہیں دیں گے یہ بالکل ایسا ہی سوچ نا ہے کہ چونکہ میں ویجیٹری ہوں تو شیر مجھے نہیں کھائے گا میں گوشت نہیں کھاتا ہوں اس لئے شیر مجھے نہیں کھائے گا شیر ویجیٹری نہیں میں ویجیٹری ہوں وہ تو مسا آرہی ہے اس کو تو گوشت جائے اس کا تو بہت 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 دنر بن جائے گا تو یہ نہ سوچیں اچھے آدمی زیادہ دھوکہ کھاتے ہیں اچھے آدمی کو لوگ زیادہ لوٹ کر جاتے ہیں تو آپ یہ کوئی کرائیٹری نہ کہیں کہ بھئی میں اچھا انسان ہوں یا فلان بڑا اچھا انسان ہے اس کو ہم نے بڑی تکلیف میں دیکھا وہ جانتا ہے کہ اس پہ تکلیف گزری یا نہیں گزری ہے مگر یہ زندگی کی جو حقیقتیں ہیں ان کو accept کرنا خود ہماری اپنی بھلائی میں ہے اور اس سے سفرنگ یا پین یا تکلیف ہماری زندگی میں آتی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں خود مولا کے ارشاد میں بھی ہے کہ پچاس فیصد مسئبتیں قدرت کی طرف سے آتی ہیں پچاس فیصد مسئبتیں ہیں جو یومن ایکوائیڈ ہوتی جو آپ کی اپنی غلطی کی وجہ سے آتی جیسا ملک الموت کا کوئی قصور نہیں ہے خدا نے آپ کو ایک زندگی کی مدد دی ہوئی ہے مگر آپ شراب تمباکو اور سگریٹ وغیرہ استعمال کر کے اپنی زندگی میں سے دس بیس تیس سال کم کر ڈالتے ہیں تو اس میں ملک الموت کا کوئی قصور نہیں ہے دیکھا آپ نے مولان پچاس فیصد ہمارے اپنے عامال کی وجہ سے آتے ہیں کم از کم اس پر تو ہم کونسنٹریٹ کر سکتے ہیں ان میں تو ہم کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں تو جو دوسرا حصہ ہے ہم اس میں تبدیلی لانے کے لئے کیا کر سکتے ہیں جو پچاس فیصد جو ہم خود سفرنگ اپنی وجہ سے لاتے ہیں تو ہم کچھ دسپلن لائف کے ذریعے سے اچھے عامال کے ذریعے سے اور غیر اخلاقی اور ان ایتھیکل چیزوں سے دور رکھ کر ہماری اپنی کمائی ہوئی جو پین اور سفرنگ ہے اس میں ہم کمیل آس رکھتے ہیں مثال کی طور پر گھر کا ایک آدمی اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس سے پورا خاندان سفر کرتا ہے شاید ہم یہ کبھی اس پہ غور نہیں کرتے کہ اگر گھر کا روزی کمانے والا غلط طریقے سے روزی کماتا ہے اور اسی پیسے سے اس کی بیوی بھی کھاتی ہے اور اپنے بچوں کو بھی کھانا کھلاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ایک آدمی اپنے گھر میں کتنے لوگوں کو زہر کھلاتا ہے اگر بازار سے چیز لے کر آتا ہے کوئی شخص اور اس میں ہر روز تھوڑا تھوڑا زہر ڈال کے اپنے بیوی اور بچوں کو کھلاتا ہے تو اس کا اثر ان پہ پڑھے گا یا نہیں پڑے گا اگر آپ کی کمائی صاف ستری نہیں ہے اخلاق ہی نہیں ہے بے ایمانی والی کمائی ہے آپ خود تو کھاتے ہیں گھر والوں کو بھی کھلاتے ہیں یعنی اپنے ساتھ اتنے لوگوں کو بیمار کرتے ہیں آپ کے گھر کے اوپر پانی کی ٹینک ہے اگر اس میں گندہ پانی ہے زہریلہ پانی ہے اور گھر کے سارے لوگ اسی پانی کو استعمال کرتے ہیں تو سب کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ سورس خراب ہے تو کبھی ہم اس پہ غور کرتے ہیں کہ ہم خود ہمارے انوائیمنٹ کو ہم نے کیسا بنایا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جن تکلیف وں پر ہم اتنی زیادہ شکایت کرتے رونا روتے ہیں اس میں شاید بہت ساری چیزیں ہماری اپنی کمائی ہوئی ہو اور ہماری وجہ سے دوسرے لوگ بھی سفر کر رہے ہیں روزی کمانے کی معاملے میں زندگی گزارنے کی معاملے میں دیکھیں ہمیشہ کے سامنے سمارٹ بننے کی کوشش نہ کرے میں یہاں سے چھوٹ جاؤں گا وہاں سے نکل جاؤں گا میری وہاں پہنچ گا یہ جوٹ بولا اس کو سچ بولنے کے لئے چار جوٹ وہاں بولا بھاگ نہیں سکیں گے ایک دن بھی نہیں بھاگ سکیں گے یہ سارے چیزیں ہمارے سامنے آنے والی یہ سمارٹ نیس اللہ کے قانون کے سامنے نہیں چل سکتا دنیا میں تم کچھ بھی کر لیکن قدرت کا قانون ہے جس طرح میں نے پہلے مثال دی آپ سرد شان ستار و موسم کو نہیں بدل سکتے ہیں ہم چال چلتے ہیں ہم سمارٹ بنتے ہیں انہوں نے چال چلی تو اللہ نے بھی اپنی چال چلی یہ قرآن کی آیت ہے انہوں نے چال چلی اللہ بھی اپنا سٹریٹیجی رکھتا ہے اور اگر آپ کو سمارٹ بننا ہے تو اللہ سب سے زیادہ سمارٹ ہے اللہ کے پاس اللہ تم سب سے اچھی چال چلنے والا ہے تو اللہ کے سامنے یہ شرارتیں مت کرو اور بھاگو نہیں قدرت کے نیچر کے لوس وہ سمجھتے اللہ کو اور مومن ان کو دھوکہ دیتے ہیں وہ سوائے اپنے آپ کے اور کسی کو بھی دھوکہ نہیں دیتے ہیں تو ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ بڑے سمارٹ ہم یہ کر لیں گے یہاں سے بنا لوں گا وہاں سے بنا لوں گا یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں ہم اس سے بھاگ نہیں سکیں گے یہ ہمارے اندر کی ہمارے کانشنس کی ہمارے ضمیر کی کتابوں پر یہ سارے چیزیں لکھی جا رہی ہے اور آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے جگ سے چاہے بھاگ لے کوئی دنیا سے چاہے بھاگ لے کوئی من سے بھاگ نہ پائے کوئی بھی اپنے دل اپنے کانشنس سے بھاگ نہیں سکتا ہے اس لئے بھاگ نے کا کوئی راستہ نہیں ہے کوئی لاکھ کرے چطورائی کرم کا لیکھ میتے نارے بھائی کوئی لاکھ کرے چطورائی کتنی بھی حشاری کرلو تمہارے عامال نے جو لکھا ہے تمہارے سوا کوئی نہیں مٹا سکتا تم کوئی کرنا پڑے کرم کا لیکھ مٹے نارے بھائی ذرا سمجھو اس کی سچائی کرم کا لیکھ مٹے نارے بھائی اس حقیقت کو سمجھو کہ تمہارے عامال جو کچھ لکھ رہے ہیں وہ کوئی دکھاؤں گا ان کو دکھاؤں گا جو رائی کے دانے جتنا اچھا عمل کرتا ہے وہ اس کو دیکھے گا اور جو رائی کے دانے جتنا برا عمل کرتا ہے وہ اس کو دیکھے گا اس کے سامنے آئے گا یہ کہ میں نے یہ کیا تھا میں نے یہ اچھا عمل کیا تھا اس کا بدلہ ملا ہے میں نے یہ برا عمل کیا آج میرے سامنے آیا تو کبھی نہیں سمجھنا کہ میں نکل جاؤں گا یہ سب ہمارے کتاب میں دل کی کتاب میں لکھا جا رہا ہے پی ناصر خسروں نے بڑی اچھی مثال دی ہے ایک چھوٹے سے قصے اور تشبیح کے ذریعے سے کہ ایک اقاب پرندہ شاہین ایگل بہت اونچی پرواز کر رہا تھا آسمان میں بہت تیز اڑ رہا تھا اور اونچا جا رہا تھا اپنے پروں کو دیکھ رہا تھا اور مغرور ہو رہا تھا کہ آہا میں کہاں پہنچ گیا ہوں کتنی بلندی پہ پرواز کر رہا ہوں کیا میرے پر ہے اور کیا میری باڈی ہے اور کیا میری رفتار ہے ساری دنیا میرے نیچے ہے مجھے نیچے کی ہر چیز نظر آ رہی ہے میرے برابر کوئی بھی نہیں ہے مجھے کوئی بھی پکڑ کر اپنا بازو میں اچانک تیر آکے لگا اور پھڑاتا ہوا نیچے آیا اور یہ سوچتے ہوئے کہ یہ کیا اتنی طاقت کس کے اندر آ گئی اتنی رفتار کس کے اندر آ گئی کہ میں اتنا اوپر تھا اور وہاں آ کر اس نے مجھے مارا ہے یہ سوال پوچھتے پوچھتے وہ نیچے آ کر گرا ہے جب نیچے آ کر گرا ہے اور اپنے بازو کی طرف دیکھتا ہے کہ آخر یہ کیا چیز ہے اس میں اتنی رفتار کیسے آگئی جو مجھے اتنے اوپر آکے لگی تو اس نے دیکھا کہ جو تیر اس کو لگا ہوا تھا وہ ایک شاہین کا پر تھا جو تیر اس کو آگے یہ ہے کہ میں کس سے شکوا کروں ازماست کے برماست مجھ صحیح ہے اور مجھ پر ہے یعنی یہ میرا ہی حصہ ہے جو مجھے آکے لگا ہے یعنی یہ میرے ہی کرتوت ہے جس نے مجھے گرایا ہے تو ایک دن انسان یوں سمجھتا ہے کہ میں آسمان کی پرواز کر رہا ہوں لیکن اگر ہمارے آمال صاف ستھرے نہیں ہے تو یاد رکھیں ازماست کے برماست ہمارا ہی ہے جو ہم کو آکے لے جائے ہماری ہی چیز ہے جو ہمیں آکے لگے گی ہمارا ہی کیا ہوا ہے جو ہمارے سامنے آئے گا اس لئے سچائی پہ چلیں سچائی میں تھوڑی کیا ہے وہ آپ کو احساس دلاتا ہے کہ درد نہیں ہے درد کم ہو گیا درد کم ہو گیا پین کلر آپ کی بیماری کا علاج نہیں کرتا ہے ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی دیکھو سرجری کرانی ہو گی سرجری تو بہت تکلیف والی بات ہے یہ نہیں کراؤں گا پین کلر پہ گزارہ کر رہا ہوں تو پین کلر آپ کو یہ احساس تو شاید دے رہا ہے کہ آپ کا درد کم ہو رہا ہے مگر آپ کے جسم کے وائٹل آرگنز جو ہیں ان سب کو ڈیمیج کر رہا ہے جتنا زیادہ پین کلر استعمال کریں گے اتنا زیادہ آپ کے جسم کے جو خاص عضو ہے ان کو نقصان پہنچتا ہے truth سچائے جو ہے وہ surgery ہے ایک دفعہ surgery کروا لیجئے اگر ڈاکٹر نے کہا ہے تو اس کو فیس کر لیجئے جڑ سے بیماری کو نکال دیں پھر آپ کو پین کیلرز کی ضرورت نہیں ہوگی تو لائف کو پین اوپر اوپر کا احساس دلواتا ہے کہ سب ٹھیک ہے لیکن جب حقیقت سامنے آئے گی تو بہت تکلیف ہوگی اس لیے اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں اپنے ٹینک کو کلین کریں ایک طرف سے صاف ستھرا اچھا پانی ڈالیں اور دوسری طرف سے گندہ پانی نکالیں تو آپ کی ٹینک صاف ہو جائے زندگی صاف ستری ہو جائے گی گلڈن گائی دنس ہمیشہ یاد رکھے مولا کی ارن یور لیون آنیس اپنی روزی ایمان داری سے کمائے تو آپ اپنے آپ کو بھی بچا پائیں گے اور دوسروں کو بھی بچا پائیں گے تو ہماری مشکلات کی آسانی میں ہمیں خود بھی مشکل کشا کی تھوڑی مدد کرنی چاہیے بڑی عجیب سی بات لگے گی آپ کو یہ علوائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں مشکل کشا ہماری مدد کرتا ہے نہیں مشکل کشا مدد کرتا ہے لیکن ہم سے کہتا ہے کہ کم سے کم وہ مشکلات جو تم اپنے ہاتھ سے پیدا کرتے ہو وہ تو کم کر کے میری مدد کرو اگر تم اللہ کی مدد کرو گی تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا تو اللہ کے فرمان پر عمل کر کے تم اللہ کی مدد کرو ہم ایک با اخلاق زندگی گزار کر ہم ان تکلیفوں سے ہیں اپنے صحت کے حوالے سے غیر قانونی کام کی حوالے سے آمال کی وجہ سے جو تکالیف ہم اپنے اوپر لاتے ہیں کم سے کم اس کو تو ہم کم کر سکتے ہیں مشکل کشا کی ہدایات پر عمل کر کے ہم مشکل کشا کی کچھ مدد تو کر سکتے ہیں آخر ہم اتنے مشکل آسان کے لیے ڈیلی بیسس پہ مشکل کشا کو بلاتے یا مشکل کشا آئیے مشکل آسان کر دے آخر مشکل کشا بھی تو کبھی ایک دو سوال پوچھ دیں کہا کر رکھتا ہے اور اگر وہ پوچھ لے تو برا نہیں ماننا کہ یا مشکل کشا میرے میرے بچھی موں کا cancer ہو گیا یہ کیسے ہو گیا پتہ نہیں کیسے ہو گیا ہاں پانس وپاری گھٹکا ماوا تمبا کھاتے تھے سوری مولا ہاں منع تو کیا تھا نا منع کیا تھا کہ نہیں کیا تھا کہ یہ سارے چیزیں نہیں کھانا تمہارے صحت کے لیے نقصان ہے یا مولا لیور خراب ہو گیا شراب پیتے تھے گیا سوری مولا منع تو کیا تھا نا اب مشکل کشا آپ سے سوال اگر پوچھیں کہ بھائی یہ سارے مشکلات جو تم لے کر آئے مجھے بتاؤ میری طرف سے بھیجی ہوئی کتنی ہے جو میں آسان کر دوں باقی تمہاری اپنی کمائے ہوئی کتنی ہیں اب ہم اپنے آپ پہ ظلم کریں ہم اپنی بوری عادتوں سے اپنے آپ کو بیمار کرتے فرائیں فرامین کو ہم بالکل نظر انداز کریں ہدایات کو نظر انداز کریں کہ مولا دکھ ہے تکلیف پریشانی ہے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا تو مشکل تو کم کرو تو اس طرح مشکل کشا کی مدد ہو جائے گی کسی نے حضر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں یہ عرض کی کہ یا رسول خدا آپ دعا کریں کہ مجھے قیامت میں آخرت میں جنت نصیب ہو مجھے آپ کی صحبت نصیب ہو آپ نے فرمایا بلکل میری دعا ہے میری دعا ہے کہ تجھے جنت نصیب ہو مگر میری دعا کے ساتھ ساتھ تو بھی کسرت سجود سے میری مدد کر میری تو دعا ہے کہ تو وہاں پہنچ لیکن میری دعا کے ساتھ ساتھ تیرے اپنے عمال بھی ضروری ہے تو بھی بہت زیادہ سجدے کے ساتھ میری مدد کر آپ نے دیکھ کہ حضور بھی فرماتے کہ میری دعا کو قابل قبول بنانے کے لئے تجھے بھی عمال انجام دینے پڑیں گے مولا فرماتے ہیں ہم دعا تو فرماتے ہیں لیکن تم دعا بھی تو اپنے ذات کو اپنے گھر کو اپنے خاندان کو اپنے ہاتھوں سے تکلیف میں نہ ڈالے یاد رکھئے جو بھی غلط کام کریں گے وہ اس کا نقصان ہمارے زندگی میں آنے والا ہے اس لئے ہمیں بہت محتاط رہنا چاہئے اب قدرت کی طرف سے جو مشکلات آتی ہیں ان میں اس میں ان کو ہمیں سمجھ نے اور ان سے حکمت اور وزڈم حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اس کے مطابق ہمیں ان کو ریسپونڈ کرنا چاہئے ٹرائل ٹریبولیشن جو ہے مشکلات اور تکالیف ہے وہ انسان کو مضبوط بناتے آپ دیکھیں ڈائیمنڈ ہے گولڈ ہے اس سارے چیزیں کتنے ٹیسٹ اور ٹرائل سے گزرتی آج اگر آپ کے پاس کوئی بہت اچھی بڑی ڈگری ہے تو کیا آپ امتحانات کے بغیر یہ ڈگری یہاں لے کر آئے ہیں کیا آپ اسکول گئے بغیر اور کالج گئے بغیر اور یونیورسٹی گئے بغیر اور امتحانات میں مقام پہ 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 تو یہ ٹرائل جو ہیں اگزام سے یہ زندگی میں ہمیں مضبوط بناتے اور جو بھی تکلیف آتی ہے یاد رکھئے اس کے ساتھ ساتھ ایک آسانی کا پہلو قدرت ہمارے واسطے رکھتی ہے قرآن کا ارشاد ہے تکلیف کے ساتھ آسانی ہے تکلیف جس چیز پہ فوکس کرتے ہیں وہ پھیل جاتی ہمیشہ یاد رکھئے کہ جس چیز پہ آپ فوکس کریں گے وہ پھیل جائے گی ایک شخص آپ کے سامنے ہے آپ اس کی اچھائی پہ فوکس کرتے ہیں وہ آدمی آپ کو بہت اچھا نظر آئے گا آپ اس کی ایک غلطی پر فوکس کرتے وہ چیز فیل جائے گی بھئی یہ شخص آپ کے سامنے آیا ہے اس کی ٹائی تھوڑی ٹیڑی ہے اور آپ کا دھیان اس کی ٹیڑی ٹائی کے اوپر ہے تو وہ سارا شخص آپ کے سامنے سے غائب ہو جائے گا وہ سوچ آپ کے سامنے ایک پاند ہو جائے گی تو جس چیز پہ ہم فوکس کرتے اگر میرا سر درد کرتا ہے اور میں وہ سر درد لے کر ہی بیٹھ گیا کہ بھئی سر میں بہت درد ہے تو میرے حالت ایسی ہوگی جیسے سارے دنیا کا سر درد ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں بڑی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں پھر بھی نارمل آدمی کی طرح کام کیے جاتے ہیں کینسر کے پیشن سے نارمل آدمی کی طرح کام کیے جاتے ہیں کیونکہ ان کا فوکس ان پہ نہیں ہوتا تو جس چیز پہ فوکس کریں گے وہ پھیل جائے گی اگر آپ مشکلات پہ فوکس کریں گے تو مصیبت بہت بڑی نظر آئے گی اگر آپ آسانی پہ فوکس کریں گے تو آسانی نظر آئے گی اگر آپ نعمتوں پہ جو چیز آپ کے پاس ہے اس پہ فوکس کریں گے تو بہت نظر آئے گی اگر آپ اس چیز پہ فوکس کریں جو آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کو ایسا ہوگا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو یاد رکھئے پوزیٹیو چیزوں پہ فوکس رکھیں تو جس چیز پہ فوکس کریں گی وہ پھیلے گی تو مشکلات اور تکالیف کے اوپر فوکس نہ کریں ہمیشہ ایک پوزیٹیو ایٹیو رکھیں کہ اگر یہ قدرتی مشکلات بھی مجھ پر آئی ہیں تو یہ کوئی پیغام لے کر آئی ہوگی اس میں سے میرے لئے کچھ اچھا ہونے والا ہے اور ایک پوزیٹیو آؤٹلوک رکھیں زندگی میں شکر ادا کرنے کیلئے ہمارے پاس بہت کچھ ہے کہتے ہیں count آپ کے پاس کیا ہے اس کی لسٹ بنائیے کیا نہیں ہے اس کی لسٹ نہیں بنائیے آپ دیکھیں اللہ نے کتنا کچھ دیا ہوا بلکہ کتنی چیزیں ہیں جن کا ہم شکر ہی ادا نہیں کرتے ہمارا پورا وجود ہمارے پوری بارڈی اگر کام کر رہی ہے تو کیا یہ شکرانے کی وجہ نہیں ہمارے صبح اگر سہت من میں نیند سے اٹھا ہوں میرے پاس کرنے کو کام ہے میرے پاس رہنے کو گھر ہے میں گھر سے بہا نکل سکتا ہوں فیملی ہے دوست برادر ہے کیا یہ شکر کے لئے کافی نہیں ہے سورج نکلا ہوا ہے اور دین ہے اور موسم اچھا ہے کیا یہ شکر کرنے کے لئے کافی نہیں ہے جسم کے ایک ایک ازو کا ہمیں شکران آدھا کرنا چاہیے کیونکہ بہت سے لوگ ان نعمتوں سے محروم ہے تو live a life of gratitude ہمیشہ شکران کی زندگی گزاریں اور اپنے آس پاس نظر دور آئیں کہ کیا کیا ہمیں قدرت نے دی ہے جس کے لئے ہم شکران آدھا کر سکے تو جو ہم اگر شکر کی زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں پین نظر نہیں آئے گا زندگی کو اس کی پوری مکمل تصویر کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کریں ایک بہت اچھی تصویر ہے ہم تصویر کے کونے بلکل ناقص ہوگا ہمیں تو معلوم نہیں وہ پکچر کیا ہے ہم تو پکچر کی کونے میں ہم درمیان میں داخل ہوئے ہیں مگر یاد رکھئے یہ بہت بڑی کہانی ہے اور میننگ فول کہانی ہے اس میں پیغام ہے اس میں حکمت ہے تو صرف اپنے اپیسوٹ کے اوپر کمنٹس نہ دے کہ بھئی یہ کیا میں بیچ میں گز گیا ہوں تصویر کا کونہ دیکھ کر اور فیصلہ مت دے دیں کسی بہت بڑے محل میں گئے ہیں تو ہم جو کی ہول ہے جہاں سے چابی دال کے دروازہ کھولتے اس کی ہول کے اندر سے میں اس محل کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے کیا نظر آئے گا کی ہول میں سے مجھے کیا نظر آئے گا چابی کے سراخ میں سے شاید کچھ بھی نہ دیکھ بہت تھوڑا معمولی دندلہ سا کچھ نظر آئے اور اس کو دیکھ کر میں محل پہ فیصلہ دے دوں کہ اس کو دیکھیں تو ہم زندگی کو دنیا کو کی ہول سے دیکھ نے کی کوشش نہ لیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو پوری پکچر ہے بعض وقت ہم دور سے کوئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم پروپر ججمن نہیں دے پاتے آپ اگر کسی آپ آپ پیاریشن تھییٹر کے باہر سے گزرتے ہیں تو آپ کو نورمالی کیا نظر آتا ہے کوئی بندہ کوئی مریض لیٹا ہوا ہے اور دو تین ڈاکٹر کاٹ شاٹ کر رہے اس کو ادھر خون ہے ادھر وہ ہے ادھر یہ اتھیار پڑھا ہے وہ اتھیار پڑھا ہو ہے یہ ادھر پڑھا ہو ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کچھ لوگ جما ہو کر ایک شخص کو torture کر رہے ہیں کہ کیوں مار رہے اس کو کیوں کاٹ رہے اس کو لیکن اگر ہمارا علم ہے ہمارے پاس معلومات ہے knowledge ہے تو ہم جانتے ہیں یہ torture cell نہیں ہے یہ torture cell نہیں یا کسی کو عذیت نہیں دی جارہ ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے ان کا علاج کیا جا رہا ہے ہمارا دیکھنے کا انداز غلط ہے تو شاید ہم جس کو کہتے ہیں کہ کیوں ہمیں پنیش کیا جا رہے کیوں ہمیں تکلیف دی جا رہی ہیں تو شاید وہ تکلیف نہ ہو پنیش میں نہ ہو ماں اپنے بچے کو صاف کر رہی ہے وہ بچے پہ عذیت نہیں کر رہی ہے صاف کر رہی ہمیں اپنے دیکھنے کا انداز اس کائنات میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِنُوا بِالصَبْرِ وَالصَّلَاتِ مشکلات میں اللہ تعالیٰ کی مدد مانگو صبر سے اور دعا سے تو دعا جس طرح ہم مانگتے ہیں مشکل آسان کے لئے اسی طرح اللہ فرماتا ہے صبر اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو دیکھتے جاؤ ٹائم دو قدرت کا اپنا ٹائم ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو تو جو خوشی ہے وہ مسائل کا زندگی میں نئی ہونے کا نام نہیں ہے ہماری زندگی میں کوئی پرابلم نہ ہو تو خوشی یا ہیپنیس is not absence of problem یہ خوشی جو ہے وہ اس صلاحیت کا نام ہے جس سے ہم ان مشکلات اور آفات کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ان کو ہم سمجھ نے کی کوشش کرتے ہیں عبادت کے حوالے سے مولا کی ہدایت ہے بہت غور سے باری کسی اس کو دیکھنے کی کوشش کی جیگا اس میں کیا فرمایا گیا ہے یہ جو دعا بندے کی یہ باد آتا ہے یہ آپ کو روحانی طاقت عطا کرے گی یہ آپ کو روحانی طاقت روحانی طاقت یہ حوصلہ عطا کرے گا کہ مادی چیزوں کو روحانی انداز میں دیکھنے کی کوشش کرے جس طرح میں نے آغاز میں سفورہ گھوٹ کے حوالے سے مولا کی ہدایت کا ذکر کیا تھا کہ مولا نے فرمایا ان چیزوں کو روحانی طور پر اور اقلانی طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے تو جو واقعات ہماری زندگی میں پیش آ رہے ہیں فورا سے ججمنٹ نہ دے دیجئے اس کے بارے میں بلکہ اس کو روحانی انداز میں دیکھنے کی کوشش کریں اور وہ صلاحیت جو ہے وہ ہمیں عبادت بندگی اور دعا سے حاصل ہوتی ہے اللہ اقبال کے اس کلام کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی یعنی جو نیشر کا بنایا ہوا ہے میری دعا ہے کہ 12 بجے سورج نکل جائے یہ نہیں ہو سکتا میری دعا ہے کہ موسم میری مرضی کی مطابق مجھے تیمپریشر دے یہ نہیں ہو سکتا تیری دعا سے میری دعا ہے کہ میں کبھی نہ مرو سوری نہیں ہو سکتا کیونکہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی جو دیوائنلی فکس چیزیں ہیں وہ نہیں بدلے گی مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے کہ یہ تجھے چینج کر دے گی قدرت کو اپنے حالات کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے تیری سمجھ بدل جائے گی تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری سب یہ کہتا ہمارے سارے وشش سارے آرزو پوری ہو جائے ساری امیدیں پوری ہو جائے تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے کہ میری دعا یہ ہے کہ تیری دعا مانگنے کا انداز ہے تیری جو آرزو ہے اس میں تھوڑی میچوریٹی آ جائے اس میں یہ صلاحیت آ جائے کہ تو ان چیزوں کو سمجھ سکی اس لئے کہتے ہیں کہ stop trying to calm the stop trying to calm the storm توفان کو دھیما کرنے کی کوشش نہ کرو calm yourself اپنے آپ کو کام کرو اپنے آپ کو تم ریلیکس کرو اپنے آپ کو سنبھال لو the storm will pass توفان گزر جائے گا تو زندگی میں جو بھی واقعات ہوتے ہیں سٹرانگ رہیں کام رہیں ریلیکس رہیں اس میں سے ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کریں صرف شکایت شکایت تو شکایت ہی نہ کریں صرف مشکل مشکل اور مشکل پر توجہ نہ دیں بلکہ لائف میں جو پوزیٹیو چیزیں ہیں ان پر ہم توجہ دیں تو ہمارے زندگی ہمیں بہت بہتر نظر آئے گی اور ہمیں ایک بہت اچھی بہترین زندگی گزار سکیں گے بہت بہت شکریہ یاری مدد